خلافت بن عباسیہ کے دور میں ایک خلیفہ نے اپنے شاہی حکیم شاہی طبیب سے کہا کہ میں ہمیشہ جوان رہنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں موت کے بارے میں تو میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے اکنے ایک دن موت آنی ہے لیکن میں چاہتا ہوں موت تک میں بالکل جوان رہوں اور اس کے بدلے میں آپ جو کہیں گے آپ خلافت کا مطالبہ کریں گے تو وہ بھی میں آپ کے نام کر دوں حکیم صاحب نے یہ بات ہے سونی تو اس نسخے کی تلاش میں نکل پڑے اور اس کی تلاش میں وہ نگر نگر گاؤں گاؤں پہنچتے رہے مختصر بتا دوں بالاخر وہ ایک جنگل پہنچا اور جنگل کی جو قبائل لوگ ہیں ان سے بات کی انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اس طرح کا کوئی نسخہ نہیں ہے لیکن اس پہاڑی کے اوپر ہمارے دو بھائی کافی عرصے سے ہیں جن کا کھانا پینا رہن سین سب کچھ ہوا ہی ہے اور کافی عرصے سے ہیں تو ضرور ان کے پاس کوئی نسخہ ہوگا وہیں چلے جائے حکیم صاحب اس نشے وہ فراز کو دھکان بری چال کے ساتھ تیہ کرتے گئے اور بالاخر اوپر پہنچی گئے اوپر پہنچنے پر جو پہلا مکان ان کے نظروں میں آیا تو سوچا چلو اسی کے قریب جایا جائے جو ہی قریب پہنچنے لگے تو دیکھا انتہائی کمزور لاغر قسم کا بھوڑا ہے جس کے چہرے سے بدحالی ٹپک رہی ہے اور قریب گئے تو دیکھا گھر کی چیزیں بھی بے ترتیب پڑی ہوئی ہے کوئی کہیں بکھری ہے تو انہوں نے سلام کی تو انہوں نے بڑی نحیف سے آواز میں سلام کا جواب دے دیا اور مہمان کی آمد کے بارے میں پوچھا کیسے آنا ہوا تو انہوں نے کہا ایک چیز کی تلاش میں ہوں تھکا ہوا ہوں آج رات یہاں ٹھہر جاؤں تو اندر سے بیوی بیوی نے آواز دے دی کہ انہیں کہہ دیجئے یہاں جگہ کی کمی ہے تو آپ آگے دوسرے مکان میں چلے جائے تو شوہر نے بیوی کے ہاں میں اہامی بھر دی بینہ آواز نکالے سر سے ہی وہ حرکت اشارہ کر دیا اور اپنے ہاؤں باؤں سے افسوس کا اظہار کیا کہ یہاں جگہ کی کمی ہے آپ واقعی آگے چلے جائے یہ اٹھے اور آگے دوسرے مکان کی طرف چل دیے آگے اس مکان کی قریب جو ہی ہونے لگے تو دیکھا ایک انتہائی خوبصورت ہٹا کٹا جوان ہے اور قریب گئے تو دیکھا اسے سلام کی تو اس نے بڑی گرم جوشی سے سلام کا جواب دیا اور ان کا استقبال کیا اور ابھی یہ کچھ کہیں اس سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دے دی جانے عزیز آج ہمارے گرم مہمان آئے تو بیوی بھی باہر آئی تھوڑا پردے میں رہتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور بڑی گرم جوشی سے مہمان کا استقبال کیا اور خیر آمد کہا اور پھر مہمان کے آمد کے بارے میں پوچھا تو مہمان نے جو ہی شروع کر دیا یہ کہہ دینا کہ میں کسی نسخے کی تلاش میں آیا ہوں تو میزوان اس جوان نے کہہ دیا آپ تھکے ہارے لگتے ہیں آپ آج آرام کریں کل بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھ گئے تو باتوں باتوں میں انہوں نے کہہ دیا یہ آپ کے جو بڑے بھائی ہیں وہ تو کافی کمزور ہو چکے ہیں بہت بڑے ہو چکے ہیں آپ تو ویسے نہیں انہوں نے فوراں کہہ دیا آپ گلتی کر رہے وہ میرے بڑے بھائی نہیں وہ تو میرے چھوٹے بھائی ہیں میں نو سال ان سے بڑھا تو مہمان ان کی حیرانگی تو ہونی ہی تھی ساتھ ساتھ میں ان کی خوشی میں بھی اضافہ ہوا کہ جس نسخے کی تلاش تھی وہ تو شاید اسی گھر میں ہے خیر یہ آپ چاہ رہے کہ کسی صرف سے رات جلدی کر جائے مجھے میرا نسخہ مل جائے میں وہاں پس چلا جاؤں رات ہوتی گئی صبح جو ہی ہوئی یہ پھر سے بیٹھ گئے جی مجھے وہ نسخہ بتا دیجئے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے میں ایک نسخے کی تلاش میں آیا ہوں تو میزوان نیکہ جانا ناشتہ کریں ہم بیٹھ جائیں بعد میں بات کر لیتے دن بار تو پڑھا ہے بات ہی کر لیں گے تو جو ہی انہوں نے دسترخان بچھایا بیٹھ گئے باہر دوپ میں تو انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دے دی جان عزیز ذرا آپ نیچے چلے جائے پہاڑی کے نیچے دامن میں ان کا باغ تھا وہاں سے جا کر ایک تربوز لے کے آ جائے اب بیوی بی بڑی خوشی سے نیچے چلی گئی اوپر سے کافی نیچے آنا ہے پہاڑی کے دامن میں وہاں سے وہ ایک تربوز لے کے اوپر آ جاتی ہے تو شوہر کے سامنے رکھ دیا تو شوہر نے اس تربوز پہ ہاتھ مارا تھوڑا سو آواز سیکھی جیسا ہمارے تربوز والے کرتے ہیں تو کہا نہیں یہ والا تو نہیں ہے آپ یہ واپس لے کے جائے وہاں سے دوسرا تربوز لے کے آ جائے اب پھر سے بیوی بڑی ہشاش بشاش خوشی کے ساتھ نیچے چلی گئی اور پھر وہ کافی دیر کے بعد نیچے سے آ رہی اور دوسرا تربوز لے کے آ رہی اس تربوز کو بھی دیکھا ٹٹولا اور کچھ وہ چاکو سے اس طرح سے حرکت بھی کر دی تو دیکھا کہا یہ بھی نہیں ہمارے مہمان ہیں آپ وہی والا تربوز لے کے آ جائے وہ دوسرا دیکھ لے آپ تو یہ تربوز نہیں تو مہمان کو لگنے لگا شاید اس کا علاج اسی تربوز میں ہوگا تربوز بھی کیوں کوئی قسم ہوگی اور ان کی وہ تڑپ بڑھتی گئی جلدی جاتی لے کے آ جاتی تو بیوی نے بھی بڑی خوشی کے ساتھ جی میرے محبوب میں ابھی جاتی ہوں خوشی کے ساتھ بنا وہ تھکاور کا اظہار کیے پھر سے پہاڑی سے اوپر نیچے آ رہی ہے اور پھر سے نیچے سے ایک تیسہ تربوز لے کے آئی جو ہی تیسہ تربوز لے کے آئی تو شاور نے سامنے رکھا جوان نے اور کاٹا اور مہمان کو کھانے کے لئے دیا اور کہا یہ جو آپ نسخے کی تلاش میں نکلے ہیں تو انسان کی جوانی اور انسان کے صحت اس کا تعلق کسی کھانے پینے کے ساتھ کسی دوائی کے ساتھ کسی نسخے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اس کی بیوی کے ساتھ ہے اور یہ کہہ دیا کہ یہ جو میری بیوی ہے جب سے میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے میں نے تب سے اس کے اندر برداری خوش مزاجی ہی دیکھی ہے کبھی اس نے مجھے کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کیا کبھی اس نے میری بات میں تقرار اور بحث کرنے کی کوشش نہیں کی اس کی جو فرما برداری ہے وہی چیز ہیں جو انسان کو جوان رکھتی ہے تو کہا یہ جو تربوز آپ کو لگ رہا ہے یہ کوئی تیسرا تربوز نہیں ہے وہ جو پہلا تربوز میری بیوی لے کے آئی تھی یہ وہی والا تربوز ہے لیکن ہر بار میں انہیں واپس کرتا گیا انہوں نے آپ کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں کیا کہ وہاں ایک ہی تربوز تو ہیں یا بار بار نہیں کہا کہ آپ یہی تربوز تمہیں لے کے آ رہے وہاں کون سا تربوز لے کے آ جاؤں خاموش رہی میں بولتا رہا وہ پھر بار بار جاتی رہی اور بڑی ہشاش بشاش نہ کبھی تکلیف کا ایک نے احساس ہونے دیا اور نہ آپ کو یہ محسوس ہونے دیا کہ یہ وہی تو ہے جو میں بار بار لے کے آ رہی ہو مجھ سے کوئی تقرار نہیں کوئی بحث نہیں میں کہہ رہا اور چپ چاپ مان رہی ہے وہ جو فرما برداری ہے اسی فرما برداری نے مجھے ابھی تک جوان رکھا ہوا ہے وہی فرما برداری ہے جس نے مجھے ابھی تک سہرمند رکھا ہوا ہے تو اسی کی طرف اشارہ آپ نے ایک حدیث میں کیا اور میں مختصر بتا دوں اس کا صرف اشارہ کر دوں فرمایا تھا خیر متع الدنیا المرات الصالحہ لفظ متع کا استعمال کیا ہے قرآن کریم میں اس کے تفسیر دیکھیں قلو و تمتعو قلیلہ یعنی نکاہ متع تو لفظ تمتعو اور متع جو ہے یہ آتا ہے لطف اندوزی کے لئے راحت و سکون کے لئے خیر متع الدنیا کہ دنیا کی جو جو چیزیں انسان کو راحت و سکون آرام پہنچا سکتی ہے ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ راحت و سکون آرام دینے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف بیوی ہے اگر وہ فرما بردار ہو خوش مزاج ہو خوش اخلاق تو جو حضرت کمارے ہیں ان قلو تو ایک بہترین موقع ہے کہ شادی سے پہلے اپنی شریک حیات کا سوچ سمجھ کے انتخاب کریں شریعت نے جو کفو کی کچھ چیزیں گنائی ہیں ان کا خیال کریں اور کفو میں ہی اپنا نکاح کریں تو اپنی جوانی کو اپنی صحت کو برقرار رکھیں اور جو بیچارے شادی کر چکے ہیں ان کے پاس موقع تو نہیں ہے لیکن ایک معمولی سے امید وہ یہ کہ اگر وہ ان کی بیوی یوں تو یہ مخلوق کسی کی سنتی نہیں ہے لیکن غلطی سے اگر کسی کی بیوی سننے کی امید ہے اس سے تو اسے سنائے جائے اسے سمجھایا جائے کہ میری جوانی اور میری صحت کا تعلق تمہاری فرما برداری کے ساتھ ہے تمہاری عفت و پاکدامنی کے ساتھ ہے تمہاری خوش مزاج اور خوش اخلاقی کے ساتھ ہے